یہ دس بچ کر 38 منٹ پر پہلے گین دہ بہتی خوبصورتی کے ساتھ ڈرائیف کی آس گین کو آن سائٹ آف سائٹ میں ایک رن خاتہ کھولا اپنا عریف نے اور اپنے ٹیم کا سکور ایک رن ٹوز کو جیت کر پہلے اس وقت بلے بازی کرتی ہوئی یونائیٹی سپورٹس گلام سابر فین ٹیم امانی سپورٹس اس وقت فیلڈ کر رہی ہے جو ایک کپ کے ساتھ ایک پر رنک کر رہی ہے اچھی گین ڈرائیف کیا بلکل اسی دشاہ میں ایسا لگا کہ پچھلی گین کا ریپلے دکھا رہے ہوں یو ایم عثمان مومین ہے بہت اچھے ٹیچ میں سیزن مو بھی اچھا کھیل پیش کرنے اپنی ٹیم یونائیٹی سپورٹس کے لیے اگر ایک ور کے بعد نہیں آئے گا یونائیٹی سپورٹس کا تو دو رنوں کی پینلٹی لگ جائے گی اچھی گین ڈرائیف کیا لگا تار گیندو کو اوپر کیا جا رہا ہے اور بیٹسمن کی بیکلیف جو ہے وہ اچھی نہیں کر پا رہے ہیں ایک سے زیادہ کچھ بھی نہیں اسٹرائیف کو روٹیٹ کیا جا رہا ہے اسکورٹ تین رنجہ پہنچا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دل میں رچ اور بس جانے والا کپ بوراک روفی ٹوینٹی ٹوینٹی سیزن ون حمید شیک اور ارشاد قریشی کی پیشکش اچھی گین اس مرتبہ وائیڈ یور کرتی بیٹسمن کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہیں جب اس طریقے کی آپ گین بازی کرتے ہیں چار گینوں میں تین رنگ خرچ کی ہیں اب تک ویسال نے سامنا کر رہے ہیں یو ایم اس مرتبہ اچھال دیا گئے ان کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ چہرن یہی اسمان مومینیں جو اس سیزن بہت اچھا ٹچ میں نظر آ رہے ہیں اور ان کا ٹچ میں آ جانا یونائٹیٹ سپورٹس کیلئے بہت اچھی خوشکبری ہے لیکن اس سیزن ایک ہی پارٹنرشپ کی گئی ہے اس گران پر عارف اور مدصر علوی کی جو ستر رنوں کی رہی تھی اسمانیہ سپورٹس کے سامنے جس میں عارف نے پچپن رنوں کی ناٹ آؤٹ پاری کھیلی تھی اس کے بعد ابھی تک کوئی ایسی جھوڑی نہیں بنی جس نے پچاس کی اوپر کی پارٹنرشپ کیوں مشال کیے گین اس مرتبہ واپسی کی وہاں پر آن سائٹ میں گین کو کھیلا ایک رن اور کی ہو چکی ہے اس وقت سماپتی ایک ور کے بعد ٹوٹل اسکور ہے دس بینہ کسی وکیٹ کے نقصان پر یونائٹیٹ سپورٹس موسیقی 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 دوسرے ور کے لیے مرچے پر اس وقت لگایا ہے اکشہ کو سامنا کرنے ہیں یو ایم اسمان مومن اکشہ کا رائٹم وردہ وکیٹ گین بازی کے لیے تیار یہ گین دا پلٹ آس گین تھی ڈرائیف کیا اسے آن سائٹ میں گین چلی گئی لونگ آن پر تھوڑا سا فمبل اور دورا مکمل بہتی اچھا تالمیل دونوں بیٹس میں ان کے بیچ میں اسکور جا پہنچائے بارہ پر پچاس رن اگر جوڑ لیتی ہے یونائٹیٹ سپورٹس تو پھر امان سپورٹس کے لیے بھی اتنی آسانی تو نہیں ہوگی کہ وہ اگلے پڑاؤ میں پہنچ جائے کیونکہ یونائٹیٹ کے پاس ایک اچھا بولنگ لین اپ بھی ہے اور آنے والے بلے بازوں میں ابھی بھی مدسر الوی کا بانا آنا باقی ہے اور ٹیم کے کیپٹن کا بھی آنا باقی ہے سامنا کر رہے ہیں اکشے کا یو ایم یہ دیکھئے فلٹ آس گین لگاتا اور دوسری فلٹ آس گین تھی ایک رن اُس گین کے لیے جب آپ تیار نہیں ہوتے جو گین آ جاتی ہے تو پھر اس پر آپ شرورٹ کو کیسے آفرٹ کریں گے تیار نہیں تھی اُس گین کے لیے ایک رن سکر جا پہنچا اس وقت تیرہ پر اکشے ایک بار پیرا پلیس پویلین چھوڑ سے گین بازی کی جاری ہے پٹ کیو ہی گین دیس مرتبہ نکل گئی وکیٹ کے پر کے پاس ڈاٹ کی شکل میں آن فیلڈ امپائر سر پرویز اور وینائک مہاترے لیک امپائر کی بھومی کا نباری اس کپ میں بڑیا گین در ڈرائیف کیا ایک رن لے لیا ہے گر گئے پڑ گئے لیکن ایک رن لینے سے نہیں روک پائے اکشے اس کو جا پہنچا ہے چودہ پر مرتبہ قراری گیند ایک ایسی گین جو بہت رفتار تھی اور نکل گئی بیٹس میں نیو ایم کو چکمہ دیتی ہوئی ڈاٹ کی شکل میں اس وقت آ ایس بی سپورٹس کے نوشاد خان نے یونائٹیڈ سپورٹس کال دا بیسٹ کائے اور اس کپ کو مبارک بات دیئے حمید شیخ صاحب کو اور ارشاد قریشی کو اس مرتبہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ گین کو لیک گلانس کیا ہے گین جا رہی ہے بانڈری لائن کی طرف لانگ لیک بانڈری لائن کی طرف امپائر کے دوارہ بانڈری کا اشارہ چارن ایس بی سپورٹس کے فیسل نے اس کب کو مبارک بات دیئے بلڑک پروفی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو ویلکم فیسل اور یونائٹیڈ سپورٹس کال دا بیسٹ کائے سمیں کے لیے دیکھئے آج ہمارا جو شیڈول تھا وہ پہلے سے ہی لیٹ ہے تو آپ کو کوپریٹ کرنا ہے ورنہ ارگنائزنگ کمیٹی پھر مقابلے چار ورکی کر دے گی دوار کے بعد اسکور ہے اٹھرہ رن کرنٹ رن ریڈ جو ہے اس وقت نو کا تیسرے ور کے لیے بلایا ٹیم کی کیپٹن نے نونات کو نونات بہت اچھے ٹچ میں اس سیزن اس وقت عثمانیہ سپورٹس کے سیف نے یونائٹیڈ سپورٹس کو مبارک بات دیئے یوٹیوب پر وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ کا ویلکم سیف عثمانیہ کے نونات گینبازی کے لیے تیار پٹکوی گیند آریف کو چکمہ دیا بلکل سینے کے قریب سے گزر گئی ڈاٹ کی شکل میں اس وقت اس بی سپورٹس کے فیصل نے اسپیشلی یو ایم کال دی بیسٹ کائے اس مرتبہ گین کو کرارا ڈرائیف کیا ہے کھلاڑی ہیں لیکن ہاتھ سے چھٹک کر گین چلی گئی بانڈری لائن پر چار رن بلکل ہم یہاں بیٹھیں یونائٹیڈ کے کھلاڑی جہاں تک ہم دیکھ سکیں گے آپ کیو فکر نہ کریں سکور جا پہنچا ہے اس پکتا باویس رنوں پر ہلاکی کوشش اچھی کی تی کافی وائٹ کھڑے تے یہی کاران تکی گین ہاتھوں سے چھٹک کر ون باؤنس پر جالیوں پر جا ٹکڑائی تھی نونات مرتے ہوئے اس مرتبہ گتی پر ہی ورطن کیا سوال کر رہے تھے لیکن سہمت ہی نہیں لیک بھائی کی شکل میں آنے والا ایک رن یونائٹیڈ کے لیے رن کا آنا ضروری ہے کیونکہ ٹوٹل اس وقت ہم بہت کم کہہ سکتے ہیں ایسا لگ نہیں رائے کہ عارف اور عثمان مومن بلے بازی کر رہے ہیں اس کے بعد کی دونوں ٹیموں کے کیپٹن انجمن سپورٹس کے کیپٹن اور ارجون ایلیون کے کیپٹن آپ کو ٹاؤس باکس میں آ جانا ہے جو ٹیم کا کیپٹن نہیں ہوگا دورن کا پینلٹی لگ جائے گا اس مرتبہ بڑیہ گیند وائیڈیور کرتی گیند پر چلے گئے تھے ڈرائیف کیا ایک کی مانگ دوسرے کے لیے یا سنو ویٹ جانا ہوگا عارف کو لیٹ پرسورام ٹاؤریش ٹیڈیم پر آپ دورن لے سکتے ہیں کیونکہ بہت بڑا گیرونڈ ہے وہاں پر تو اگر آپ دیماغ کی بطی جلا کر بلے بازی کریں تو پانچور میں آپ ساٹھ اور ستر تک جا سکتے ہیں لیکن اس گیرونڈ پر دورن لینا اتنا آسان نہیں ہوتا اور پھر جب سرکل کے اندر گیندو تو آپ کوشش بھی نہیں کر سکتے کوشش کی تھی وہاں پر عارف نے اور آؤٹ ہو گئے اس میں اس بیچر نئے بیٹس میں منور آئے ہیں بلے بازی کو پہلا جھٹکا لگا ہے اور پہلا وکٹ جو گیرہ ہے بلراک ٹروفی ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیزن ون میں وہ آن آؤٹ کے روپ میں جو آؤٹ ہوئے تیاری تیسری ورکہ کھیل چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں حمید شیخ اور ارشاد قریشی کی پیشکش بلراک ٹروفی ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیزن ون حالانکہ پچھلے سیزن حمید شیخ کی جو پیشکش تھی وہ تزین ٹروفی تھی جسے اورگنائز کیا تھا اس وقت کی حمید اسپورٹس کلب نے اچھی گین پہلی گین پر ڈرائیف کیا اس گین کو آن سائٹ میں اپنا کھاتا کھولا دوسرے کی مانگ حالانکہ کی تھی منع کیا ایک سے زیادہ کچھ بھی نہیں اسکورجہ پہنچائے پچیس پر اس کے بعد بھی حالانکہ دو اور کانا باقی ہے گین کے آکار کو لے کر کچھ بات چیت کی جا رہی ہے اور پرمیشن نہیں دیا آن فیلڈ امپائر نے گین کو بدلنے کی سامنا کریں عثمان اور جب تک عثمان رہیں گے امیدیں تو آپ کے اوپر رہیں گی ٹیم کے کیپٹن کو بہت امیدیں عثمان مومن سے سامنا کر رہیں وہ نونات کا اس مرتبہ اندھا دھن بلہ چلا دیا تھا گین چلی گئی آراؤنڈ دی لیکس کھیلنا چاہتے تھے بہت قسمت والے تھے کہ گیند وکٹوں کے اوپر سے گئی تینور کی سماپتی ٹوٹل اسکور ہے پچیس رن دیکھنا ہے کہ بچوی بارہ گینوں میں یونائٹیٹ سپورٹس کتنی جوڑ پاتی ہے بچوی بتو بیا ہے اکسے کو کنٹینیو رکھا ہے ٹیم کے کیپٹن نے سامنا کر رہے ہیں سوکتہ منور اس سیزن جتنی ٹی میں ہے سیٹی مرجن میں اگر آپ دیکھیں تو سبی ٹی میں بہت اچھا کھیل پیش کر رہی ہے اس مرتبہ نکل کے مارنے کی کوشش ریلے فیلڈنگ کے چھوڑ گیاں وہاں پر ٹک ٹاک اسٹار راجو سے آپ اسٹار ٹک ٹاک پریں اور اگر آپ کو اسٹار گراؤن پر بننا ہے تو اچھی فیلڈنگ کرنی ہوگی سامنا کریں اسمان پاک کیو ہی گین دا سوٹ امپل کھلاڑی نیچے بڑا وکیٹ اس وقت اکشای کو ملتا ہوا یو ایم کے روپ میں آؤٹ ہونے سے پہلے انہوں نے بنائے ٹوٹا لیکس اکسر اور ایک بانڈری کی مدد سے سولارن دیکھنا ہی کسے بھی ستیں ٹیم کے کیپٹن بہت ہی خراب شروعات ہوئی تھی یونائٹیٹ سپورٹس کی اور اختتام بھی اچھا نہیں ہوتا ہوا کیونکہ امان سپورٹس کے سامنے کم سے کم آپ کو پچاس اور پچپن کے بیچ کا لقش دینا ہوگا تب آپ اس ٹیم کو روک سکتے ہیں دیکھئے میں اگلی دونوں ٹیموں کے کیپٹن آپ کو آخری کال دے رہا ہوں انجومنی سپورٹس کے کیپٹن اور ارجونی سپورٹس کے کیپٹن آپ کو ٹاؤز بوکس میں آ کر بیٹھ جانا ہے انجومنی سپورٹس کے کیپٹن اور ارجونی لیون کے کیپٹن اکشہ ان کی اگلی بہتی خوبصورت سوال کیا باہر تھے وکٹوں کے یہی قرآن تھا کہ امپائر نے کوئی اشارہ نہیں کیا صرف یہ اشارہ دیا کہ باہر ہیں اور اسی بیچ لیک بائی کی شکل میں ایک رن تو نئے بیٹس میں نے سنی لیفٹ ہینڈ بیٹس میں نے اور جب یہ کومنیشن ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے گین باز جو ہوتا ہے اسے لائن اور لنٹھ ڈھونے میں بھی مشکلیں پیدا ہوتی ہیں اس مرتبہ رون دی لیکس کھلنے کی کوشش پیروں پر جا لگی تھی لیک بائی کی شکل میں ایک رن سکور جا پہنچا ہے تھاوی اس پر بہت ہی کم ٹوٹل ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت پروفی دی جا رہی ہے اس وقت برہ کھر اسپورٹس کلپ کی جانب سے برہ کھر ویل پر سوسائیٹی امینہ باگ بیوانڈی مین آف ڈا میچ سپانسر بائی حمید شیخ اس مرتبہ گین کو ڈرائیف کیا آن سائٹ میں سنگل کے لیے اور بلکل یہ گفٹ ایم پر ہمیں سپانسر کیا ہے اسے دیکھ کر تو وہی لگتا ہے کہ امان ٹورین ٹراولز کی دن غلام سابیر کی دن مین آف ڈا میچ گفٹ ایم پر ہم تک آ چکے ہیں اور جو بہتی خفصورت پروفی ہمیں سپانسر کی حمید شیخ اور وائس پریسیڈنٹ ارشاد قریشی اور پریسیڈنٹ شافی سید کی دن یہ خفصورت ٹروفی اچھی گین ہیلیکوپٹر چلا دیا تا ماں پر گین جاری ہے بیک وائٹ اپ دی پائنٹ کھلاڑی دور سے آئیں جب تک موقع تھا دو رن مکمل کیے بیٹس میں نہیں اور کی سماپتی ہو چکی ہے چار ٹوٹل اسکور ہے اکتیس رن دو وکٹوں کے نقصان پر یونائیٹ ایٹی سپورٹس یہ دیکھئے ارجونی سپورٹس پہنچ چکے کل لارڈ ہو چکے ہیں ایس بی ٹروفی کے جس کی جو تاریخ ہے بڑھ چکی ہیں سترہ آٹھرہ سے اب وہ باویس تیویس چوبیس اسی گرون پر آپ نوشاد خان کا بک شو دیکھنے جاری ہیں ایس بی ٹروفی ٹوینٹی ٹوینٹی سیزن ٹو چھے گیندے بچی ہیں دیکھنا ہے کہ چھے گیندوں میں کتنے جوڑ پاتی ہیں آریف یونائیٹ ایٹ کی آریف یونائیٹ ایٹ کا دل نہیں چلا تو یونائیٹ ایٹ کا دن بھی نہیں چل رہا ہے یونائیٹ ایٹ کے دل مانے جاتے ہیں آریف جو آج بہت سستے میں آؤٹ ہو گئے یہ دیکھئے انجمن کے قیف آ چکے ہیں بہتی کراری کے اندازی کرتے ہیں سی ٹی مرجن میں اور اپنے ٹیم انجمن سپورٹس کے لیے سیمی فائنل مقابلہ ہار گئی تھی سنیوکت کپ کا جب آسیف نانا کو ہی تیش نے این پی ٹی کے گولڈن باؤنڈری لگائی تھی پہلی گیند آخری ور کی ڈرائیف کیا اسے خالی شہطر میں کھلاڑی آ رہے ہیں بلکل مشکلوں میں پڑ گئے تھے گیند کا ٹرن ہو رہی تھی ماں پر اس بیچ دورن اسکور جا پہنچا ہے تین تیس پر ابی ناش گیند آزی کے لیے تیار اس مرتبہ آرون دی لیکس کھننے کی کوشش بیٹ ہو گئے راجو پہنچے گین پر ایک رن ابی ناش برادر آف تسار تسار سلکے سامنا کرنے ہیں سنی بہت کم گیندے ہیں آپ کے پاس کچھ سکر گزرنے کے لیے ایک اچھا ٹوٹل رکھنے کے لیے ابی ناش ان کی اگن اس مرتبہ ہیلی کوپٹر اڑایا لیکن لینڈنگ بہت خراب ہے جانا ہوگا سنی کو بڑیا کیچ لیاں وہاں پر سومنات نے رننگ کیچ موسیقی موسیقی تین گیندوں کا انہ باقی ہے نی بیٹس میں ان مدسر علوی بلے بازی کے لیے اس کے بعد کی دونوں ٹیموں کے کیپٹن ہم سے جڑ چکے ہیں انجمن سپورٹس کے کیپٹن بھی ہیں اور آرجونی سپورٹس کے بھی کیپٹن بھی ہیں بلکل سخت وارننگ دی ہے ابرا ڈیو نے اور امگارڈ واریورز جو اس پردہ کی ریک دیکھ کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو بھی کیپٹن نہیں ہوگا اسے دورن کی پینلٹی دے دی جائے گی جس طریقے سے انجمن ٹروفی میں دی گئی جب تک میں وہاں موجودتہ پانچ کو لگی تھی اس بیچ گین کو کھیلنا چاہتے تھے کہیں اور گین گئی ہے لانگ آن پر تھوڑا سا فمبل لیکن ایک ہی رن نکمل اسکورا پینٹیس پر جا پہنچا ہے دو گیندوں کا آنا باقی ہے بہت کسیوی گین بازی کی گئی ہے پوری اننگ میں اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک سکسر اور دو بانڈری لگی ہے ابھی ناس برادر آف تشار سلکیں اس وقت آشا پاٹیل نوٹ ایپ سینٹ سے مرتے ہوئے مدسر کے لیے ان کی ایک گین فلٹ آس سی ڈرائیف کیا اسے گین چلی گئی لانگ آف پر دوسرے کے لیے پلٹ گئے ہیں بڑیا تال میل جب تال میل ہوتا ہے تب اچھے گانے سننے کو ملتے ہیں اور جب تال میل ہوتا ہے تو رن بنتے ہیں اور ایک گانا بھی تھا تکے میرے کیال سے تال سے تال میلا وہ منہ کے زمانے کا گانا تھا اس مرتبہ اڑا دیا ہے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہوف والی تھی اور اسے فل کر دیا چھے رن انہیں کی سماپتی چھے رنوں کے ساتھ تو پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بنائیں 43 اور 44 کا لقش ہے آئی ایم آگلی میچ کے ٹاوس کی طرف بڑھ دیں جہاں پر کھنلے والی ٹی میں شہباز شیخ فین ٹیم انجمنی سپورٹس اور ارجونی سپورٹس دونوں ٹیم کے کیپٹن ہے یہ ہمارا ٹاوس باکس جسے سپانسر کیا ہے ارشاد قریشی جی نے ہمارے بیس میں وہ موجود بھی ہیں سپانسر بھائے حمید شیخ کا برواک ٹرافی کا یہ خوبصورت ٹاوس باکس ہماری بیس میں موجود ہیں سن آف حمید شیخ آمیر شیخ ہم آپ کے آنکھوں سے ٹاوس کر رہے ہیں اور جنہوں نے ہمیں یہ ٹاوس باکس سپانسر کیا ہے ارشاد قریشی میں آپ سے بھی ریکویشٹ کرتا ہوں کہ آپ کو بھی ہمارے ٹاوس باکس میں آنا ہے ویلکم آمیر ہرساد قریشی جی میں سکھا دے رہا ہوں اس وقت ٹاوس باکس سپانسر بھی ہیں ان کے ہاتھوں میں انجمن کے کیپٹن نے بہت بہت شکریہ آمیر اور ارشاد قریشی آپ کو وی آئی پی ڈائس کی جو خوبصورتی ہے اسے بڑھانا ہے شہباز شیخ فین ٹی میں انجمنی سپورٹس آپ نے ٹاوس جیتا ہے کیا کرنے جاری بیٹنگ کارن رتا سکتے ہیں بلے بازی کا پلیئر اچھا کھیلنے تو کہاں تک جانے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ انجمن میں دو اور مینڈیٹری پاور پلے تھے لیکن اس گران پر کوئی مینڈیٹری پاور پلے نہیں ہوتا ارجن کی اچھی گیند بازی اچھی برلے بازی اس سیزن دیکھنے کو مل رہی ہے کہاں تک جانے کی سوچ رکھتے ہیں زیادہ زیادہ بنانے کوشش کریں گے یہ وہی جواب ہے آپ کا جو پچھلی سیزن تھا لیکن میں ایک بار پھر آپ سے پوچھوں گا کہ تارگیٹ تو ہوگا زیادہ زیادہ بنانے کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ ہے انجمن کے کے پٹن اب ہم جوڑ رہے ہیں ارجنی سپورٹس کے کے پٹن آپ کو پہلے گیند بازی کرنی ہی ہیں ہالانکہ توز جیتے تو کیا کرتے ہیں ہم بیٹنگ چھوز کرتے ہیں بیٹنگ میں زیادہ سے زیادہ رن بناتے ہیں اور پریشور ڈالے کی کوشش کرتے ہیں تو ابھی کہاں تک رکھنے کی کوشش کریں گے کوشش کریں گے 50 55 آج کچھ ردو بدل کیے گئے کیونکہ بڑی ٹیم سے مقابلہ ہے تو بڑا میں اچھے ایک چینجز ہے جیتو کی جگہ پہ شوشیل کر کے ہمانے ہم نے ایک 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 بیٹس میں لیا ہے اور بولر وہ یہ جو پہلے تھے تو یہ بتائیے کہ جو حمید شیخ اور ارساد کوریشی نے اس کپ کو اورگنایز کیا ہے اور اس کی ریک دیک جو ہے وہ ایم گارڈ واریورز کر رہی اس کپ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیفنیٹلی کب تو بہت اچھے اس لیے ٹیم پارٹیسپیٹ بھی کر رہی ہے اور ہم ترائی گرنگی اپنا بیلتے بہت بہت شکریہ ہے تیار جن کے کپٹن دینیوزہ from the toss انجومنی سپورٹس ویندہ toss and decided to bat first back to the commentary box one a ڈی ڈی ڈیا جو لکش ہے غلام سابر فین ٹیم کا امان اسپورٹس کا وہ چموالیس کا ہے دیکھنا ہے کہ وہ چموالیس کس طریقے سے پورے کر پاتی ہے امان اسپورٹس یا فیڑا شویب گوری ہیں عطیق ہیں کتنا دباؤ بنا کر اپنی ٹیم کے لیے اچھی گیندازی کرتے ہیں فیل کی سجاوٹ کر رہے ہیں اس وقت وکٹ کے پر منور جو ٹیم کے پیکر ہیں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عمران انساری رحمانیا اسپورٹس کے بہت اچھے کھلاڑی بھی ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں رحمانیا اسپورٹس کے لیے تو مدصر علوی کے بہت ہی قریبی دوستیں آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو وی آئی پی پر آنا ہے پیکر نئے ٹیم کے مدصر علوی ہیں مدصر علوی ہے بھاوش بھاوش نونش ٹائک پر پہلا ہوال لے کر آ رہے ہیں اس وقت جو اس سیزن کی پہلی گیند کی تھی پہلا وکٹ لیا تھا سندیپ سندیپ پہلی گین لکر پہلی گین دکارار ریب حفولی پہلی که لاغن پہیکران سندیپ سنگھ ہے ہم آپ کو یہاں کے بعد ملیں گے 22-23-24 اسی گرون پر نوشاد خان کے بک شو میں اس کے بعد آپ دیکھیں گے سمیر تانگڑی کا بک شو حالانکہ 26 تاریخ سے ہم جڑ جائیں گے 24 سے ہی شروع ہو جائے گا ورال دیوی چشک 26 سے مائی ایم کب بی سی فور کا فارمیٹ ہے لیکن نا اس کے بعد نائٹ میں ہم آپ کو ملیں گے خردی میں سمیر تانگڑی کی دین سوریس سوریس دیولی کر کب سیزن ون اپنے شروع کو چیک کرنے کی کوشش سوال کیا تھا وہاں پر جواب نہیں ہے امپائر کا ڈوٹ گین اس میچ کی وجہتہ ٹیم ٹکڑائے گی ایک میچ کے بعد اوم سائن تارالی سے ٹیم کے کیپٹن جو بھی جیتے اس کا دھیان دینا ہے یہ دیکھئے اس مرتبہ کھیلنا چاہتے تھے اس کو ہلک پر گین کڑی رہ گئی اور عارف کے ہاتھوں سے قید چھوڑ جانا اس کا مطلب یہ کہ آپ کے لئے اچھی خوش خبری نہیں ہے یہ دیکھئے ساگر بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں یہاں پر آپ کو وکٹیں چٹکا نہیں ہوگی تبھی آپ بابا بنا سکتے ہیں اور ایک دو وکٹ سے تو کام نہیں بنے گا کم سے کم چار سے پانچ وکٹیں آپ چٹکائیں سامنا کریں ویسال اس مرتبہ اڑا دیا گین کو بہت ہی بے مثال چھے رن انجومن سپورٹس سب اپنی پوری تیاری کے ساتھ ہمیں نظر آ رہی ہے اور عرباز بھی آ چکے ہیں عرباز شیک آپ کا بھی خیر مگدہ میں برراک ٹروفی ٹوینٹی ٹوینٹی سیزن ون میں حمید شیک اور ارساد قریشی کی یہ پیشکش ہارٹ آف سٹی چیلنج گرون پر آپ کے دلوں میں رچ اور بس جانے والا قب اس مرتبہ سلوک سیپ کی کوشش کی تھی گین جاریے لانگ لیک پر کھلاری موجود ہیں ایک رن اسکورجہ پہنچا اس وقت نو پر بینا کسی وکٹ کے نقصان پر دوسرے کی بانگ بلکل بلہ ہوا میں تھا اور جواب دیا امپیر نے اپنی انگلیوں کو اٹھا دیا اسمان کی طرف آؤٹ ہو گئے بھاویش اس کے بعد انجومن اسپورٹس نے ٹاؤز دیتا ہے اور پہلے بلے بازی کر رہی ہے حالانکہ ان کا کف شروع ہے بارہ تاریخ کو دو ٹیمیں گرین فنالے میں پہنچ چکی ہے جس کا گرین فنالے برو جمعہ سترہ تاریخ کو کھلا جانا ہے جمعہ کی نماز کے بعد اور گرین فنالے میں ہم پہنچیں گے شہباز شیخ کے ساتھ آپ کو دیکھن Scandinavian 말 packaging آپ کو دیکھنеш کی طرف سندیپ سینگ ایک بار پھر تیار وشال کے لیے ان کی اگین دیس مرتبہ سلوک سیپ کیا ہے گین کو گین جاری ہے اسکوائلک پر تھوڑا سا کھڑا فیلڈنگ بڑیا بیک اپ یو ایم کا دو رن ایک ور کی سمافتی کے بار ٹوٹل اسکور ہے اس وقت گلام سابر فین ٹیم کا گیار آرن رفیق بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں رفیق کو میں بہت زمانے سے ایک ہی بات کہتا ہوں حالانکہ ان کا نام ہے رفیق انساری لیکن وہ جانے جاتے ہیں رفیق بڑراک کے نام سے اور یہ بڑراک ٹروفی بھی چل رہا ہے کیونکہ ایک وقت تھا یہ بڑراک اسپورٹس کے لیے کھلتے تھے بلکل یونائٹیڈ کے کیپٹن آپ کا جو ٹویلت میں نے اس کا ٹریک بلکل ہٹ کرے اس لئے آپ کو دو رنوں کا پینلٹی دیا جا رہا ہے تو ایک ور کے بعد اب ٹوٹل اسکور ہو چکا ہے تیرا رن کیونکہ بلیک یا بلو وہ بلو کیسا جو بلیک کی طرح دیکھتا ہو جو اس وقت رفیق نے میرے کیل سے پہنا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ٹریک ہوگا تو آپ کو پینلٹی لگ جائے گا اچھی گین تھی گین کے آنے کا انتظار کیا بوٹمین پوش ہو گئے خوش ایک رن گین بازی کے لیے بلائے اس وقت تیم کے کیپٹن نے سنی کو اچھا مشرن ہے ان کے پاس بہتی کسی گین بازی کرتے ہیں سامنا کریں گے بہتی بے مثال وشال سبھی ٹیمیں اس بات کا دھیان دیں کہ اس کپ کے اندر اس گین کے بعد ہم آپ کو رول بتا دیں گے پہلی گین پل ٹاؤس کر بیٹھے پل اور پاور فل چھے رن دیکھئے جو ٹیمیں کھیل رہی ہیں ایک ایننگ کے ختم ہونے سے پہلے ٹاؤس باکس میں جس ٹیم کا کیپٹن نہیں ہوگا اسے دو رنوں کا پینلٹی اگر ڈری صاحب کا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے تو دو رنوں کا پینلٹی ٹریک چلے گا ٹریک بلو یا بلیک ہونا چاہیے بلو بھی ویسا جو بلیک کی طرح دیکھتا ہے اور اس کی علاوہ اگر کوئی بھی کلر ہوگا تو پینلٹی دے دیا جائے گا تیسرا یہ کہ آپ کا کوئی بھی کھلاڑی اگر امپائر سے گالی گلوش کرتا ہے یا بحث کرتا ہے اور پوری ٹیم وہاں پر جمع ہوتی ہے تو دو رنوں کا پینلٹی ساتھی ساتھ ٹویلت مین بھی پوری کڑبے ہوگا ورنہ دو کی پینلٹی اسی بیچ اگلی گین حالانکہ کوئی رن نہیں لیا تو سبی ٹیمیں یہ جو چار چیزیں اس بات کا دھیان دے اگر یہ چار چیزوں میں کوئی بھی ایک چیز آپ کی کم رہے گی تو دو کا پینلٹی آپ کو لگ جائے گا اس مرتبہ سوی چھٹ کیا ہے گین کو کھالی شیتر میں بے کوٹ اپ دی پوائنٹ چاران جا پہنچا اس وقت چوبیس پر کتنے رن ابھی بھی بیس چاہیے کیونکہ چونوالیس کا لکش ہے بچوی بیس گینوں میں بیس چاہیے ایک طرفہ مقابلہ ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت دونوں ٹیم کے بیچ میں اس کے بعد ارجن ٹکرائے گی انجومن اسپورٹس سے اس کے بعد اس میچ کی ویجیتہ ٹیم ٹکرائے گی اوم سائی تارالی سے سامنا کریں اس وقت وشال سنی کا ان کی یہ گیندہ اس مرتبہ نکلی وکٹ کیپر کے پاس کھلنے کی کوشش کی تھی اور ناکام ہو گئے اس سیزن بہت اچھے ٹیچ میں بھی ہیں وشال حالانکہ ابھی تک دیوت نہیں ہے کاران یہ کہ ابھی کوئی بڑا جھٹکہ نہیں لگا ہے میچ گرم پانی میں نہیں گیا ہے ایک طرفہ مقابلہ سنی چلتے ہوئے ان کی یہ گیند اس مرتبہ بلے پر ضرور لگیے رن کی مانگ کی وہاں پر ایک رن ملکل ٹوٹالی سکور ہے اس وقت پچیس رن ہماری بیچ جوڑ چکے گولام سابیر سر ویلکم جنہوں نے ہمیں مین آف دا میچ گفٹ ایم پر ریسپانسر کیا ہے ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اس وقت ایم گارڈ واریورز اور برراک اسپورٹس کلپ کی جانب سے پچیس رن ٹوئینٹی فائیب اٹھرہ گیندے بچیے جیتنے کے لیے چاہیے انیس اگر اس ور میں آپ پکٹے چٹکا لیتے ہیں یا پھر ڈاؤڈ گیند نکالتے ہیں تو مقابلہ فسنے کی امید تو ہے اور کہا کچھ بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اس سیزن آقلن لگانا مشکل ہے کیونکہ تین ٹیمیں ایک پر رینک کر رہی ہیں ایک ایک کپ کے ساتھ دو پر اکیلے اپنا جھنڈا گاڑ کر کھڑیے نوشاد خان فین ٹیم ایز بی اسپورٹس اس مرتبہ گیند کو ڈرائیف کیا آڑے بلے سے گیند چلی گئی ہے خراب فیلڈنگ وہاں پر عثمان سے اچھا بیک اپ کیا لیکن دو مکمل کیے بیٹس میں نہیں یہاں آپ کو گلتیاں نہیں کرنی چاہیے اگر آپ گلتیاں کریں گے تو پھر آپ بہت دور چلے جائیں گے اچھی گیند اس بیچا بلے پر لگنے کے بعد پہنچی تی ایک رن سندیپ مدصی رہیں اچھی گیند یور کلین کی گیندی اسکر لگ پر پہنچی ہے سوٹ پائن لے کے کھلانی نے گین کو اٹھایا ایک رن اسکور جا پہنچا ہے اس وقت 29 پر آنے والی 22 23 24 آپ دیکھیں گے نوشات خان کا بکشو انامات کے برسات کے ساتھ اس بی ٹروفی جس کے لارٹ کل ہوئے وہیں پڑ ریس دے دیئے گئے اس مرتبہ اچھال دیا گین کو اونچائی کے ساتھ لمبائی بھی ملی چھے رن اس کے بعد ہم آپ کو ملیں گے ورال دیوی چشک میں ورال دیوی سپورٹس کلپ کی دین دین 24 25 26 اس کے بعد سمیر تانگڑی کا بکشو آپ دیکھنے جارے نائٹ بھرت دیولیکر جی کی دین سوریش دیولیکر کپ جو کھیلا جانا ہے خارڈی میں 28 29 30 اس کے بعد ہم آپ کو ملیں گے سات آٹ نو اسی سوری بھا دور کے گراؤن پر اریان سپورٹس کلپ کی دین اریان ٹروفی اس کے بعد ہم آپ کو ملیں گے دس گیارہ بارہ اس گراؤن پر راجو کی دین اس مرتبہ گین کو سپ کیا ہے گین جاری ہے خالی شہطر میں کوئی موقع نہیں چار رن اسکور جا پہنچا ہے اس وقت 49 پر اب پانچ چاہیے جیتنے کے لیے نو دس گیارہ بارہ آپ دیکھیں گے غلام سابر کا بک شو اسی گراؤن پر انعامات کی میزائل کے ساتھ اس کے بعد سمیت دادا کا وعدہ پکا ارادہ انعامات زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں گے چودہ پندرہ سولہ لیٹ وینوت ماما چشک اس کے بعد اس بیچ اگلی گیند گیند کو کھیل دیا آن سائٹ میں ایک رن اس کے بعد آپ دیکھیں گے پرسو رام ٹاورے اسٹیڈیم پر مہانتی سپورٹس کلب اور جیس بھالے راو کی پیشکش سنیتا چشک ٹوینٹی ٹوینٹی تو جو ٹیمیں بھاگ لینا چاہتی ہے وہ کمیٹیوں سے مل کر اپنی ٹیم کی انٹری کروا لے کیونکہ کب جو ہیں وہ بہت کم ٹیموں کے ہیں اور جو ٹیم پہلے پہنچے گی اسے کھلایا جائے گا چالیس میں چار چاہیے بھارہ گیندوں میں شویب گوری کو بلایا ہے جن کے سیزن جن کے نام اس سیزن ایک کا جو پہلا بولڈ تھا سیٹی مرجن کپ کا اس سیزن کا وہ شویب گوری کے نام ہے اس سیزن پہلا ایٹری پکٹ بھیومنڈی ٹائگر کے ہنزلہ کنگلے کے نام ہے یہ دیکھئے شہباز شیخ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں حالانکہ ان کا اپنا کپ چل رہا ہے لیکن جانتے ہیں کہ برک ٹروفی بہت اہم ہے اس لئے سواہم وہ خود کھلنے آئے ہیں شویب گوری مرتے ہوئے پہلی گیند اچھال دیا اونچائی زیادہ لمبائی کم جائیں گے پاویلین اونچائی مقابلہ جی پاویلین اپنے کے لیے اور آگے ہیں کمر توڑ بیٹس میں دیا سی آئی ڈی کے سی پی کہتے ہیں دیا دروازہ توڑ اور ٹیم کے کیپٹن راجو کہتے ہیں دیا کمر توڑ جس طرح گھڑی میں تین کاٹے ہوتے ہیں جو بڑا کاٹا ہوتا ہے اس کا چلنا ضروری ہے یہ دیکھئے گین کو بھیز دیا ہے آٹ آف دا پارک چھے گران اور اس مقابلے کو جیت لیا ہے اس وقت غلام سابر فین ٹیم امان سپورٹس نے کانگریچولیشن غلام سابر این راجو اینڈ آل ٹیم ہاتھ لک مناور ہاتھ لک آریف ہاتھ لک مدصر الوی ہاتھ لک